اسلام علیکم ویورز میں ہوں شتاکہم دا ریل سٹیٹ ٹرینر جی تو ویورز آج کی ویڈیو کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم بتائیں گے کہ ریل سٹیٹ میں ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ آپ پانچ لاکھ رپے سے لے کے پانچ کروڑ پے تک اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر جگہ کونسی ہے جی تو ویورز پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں کہ پراپٹی میں ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں جی تو ویورز کی سب سے پہلی یہ وجہ ہے کہ لوگ دہاتوں سے ہجرت کر رہے ہیں شہروں کی طرف وہ چاہے روزگار کے سسلے میں ہو یا بچوں کی تلیم و تربیت کے سسلے جی تو ویورز بہت سارے لوگ دہاتوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیس سو ستر کی دائی میں جو شہری بادی تھی وہ تقریباً سیونٹین پرسنٹ تھی اور باقی ساری جو ہے وہ دہی بادی تھی لیکن اب جو شہری بادی ہے وہ تھرٹی ٹو پرسنٹ تک آ چکی ہے یعنی کہ بہت سارے لوگ دہاتوں سے ہجرت کر کے شہروں کی طرف آ چکی ہیں جی تو ویورز جب لوگ دہاتوں سے ہجرت کر کے شہروں کی طرف آتے ہیں تو پھر یہاں پہ آکے وہ بائنگ کرتے ہیں کچھ لوگ رینٹ پہ گھر کھریتے ہیں جس سے پھر جو ہماری رینٹ کی مارکیٹ ہے وہ اوپر آتی ہے پھر کچھ لوگ پلارٹس کریتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ گھر کریتے ہیں تو اس طرح پھر جو اوپر آل جو مارکیٹ ہے اس میں بوسٹ آتا ہے اور ریٹس بڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایک تحقیق کے مطابق کہ ڈیلی تقریباً تین ہزار سے لے کے چار ہزار تک جو فیملیز ہیں وہ شہروں کے اندر شفٹ ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے پھر وہ قیمتوں میں جو ہے وہ بے اپنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لاہور میں اس کو کیس ٹیڈی کے طور پر لیں تو رنگ روڈ کے اندر اندر جو شہری عبادی ہے وہاں پہ اب جو لوگوں کے جو رہنے کے لیے مکان کم پڑ گئے ہیں وہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ روپے تک مرلا ہو چکے ہیں اور اب رنگ روڈ سے باہر جو ہے وہ شہر جا رہا ہے اگر آپ فروز پر روڈ کے دیکھتے ہیں تو کسور تک سکیمیں بن گئی ہیں بلکہ کسور میں بھی بہت زیرا ہوسنگ سوسائٹیز کا رجحان بن چکا ہے اس کے علاوہ ملتان روڈ پر آپ جاتے ہیں تو مانگا مڈی تک جو ہے وہ سکیمیں بن گئی ہیں جی ٹی روڈ پر آپ جاتے ہیں تو پہلے صرف ایسے گارڈن تھا اور اب آپ کو بریت کے تک جو ہے وہ ہوسنگ سوسائٹیز نظر آئیں گی اس کے علاوہ برکی روڈ پر اوپر بھی بے پناہ سوسائٹیز ہیں تو اب وہاں پہ جو لوگوں کا خریداری کا رجحان ہے اور خریداروں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انویسٹرز بہت زیادہ آ چکے ہیں بہت زیادہ انویسٹرز اس فیلڈ میں آ چکے ہیں وہ لوگ اس میں پیسہ رگا رہے ہیں چاہے کوئی کسی بھی شعبے سے تلک رکھتا ہے اور تمام لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پراپٹی میں جو ہے وہ ایسٹس بنا لیں تاکہ کالکو ریٹ بڑھتے ہیں تو پھر ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ تھی وہ وجہ کے ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں اب ہم ویڈیو کے دوسرے اسے کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم پانچ لاکھ روپے سے لے کے پانچ کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے کونسی جگہ زیادہ بہتر جائے گی جیسے کہ آپ کو پتے ہیں ہمارا ادارہ سونا ٹیٹرز اور بیڈرز پانچ لاکھ سے آپ کی انویسٹمنٹ شروع ہو سکتی ہے اس میں پانچ لاکھ میں آپ برکی روڑ کی طرف جلو کی طرف منحالہ کی طرف جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں اس میں آپ پلات خرید سکتے ہیں وہاں پہ دو لاکھ روپے کا مرلہ اور تین لاکھ روپے کا مرلہ یہاں تک آپ کو اچھے پلاتز مل جاتے ہیں جہاں پہ سکیم کی جو ہے وہ بونڈری ہو یا وہاں پہ روڈز کا کام ہوا ہو سیورج کا کام ہو لائٹ مجود ہو وہاں پہ آپ دو لاکھ سے لے کے تین لاکھ روپے پر مرلہ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ تقیباً چھ ماہ بعد آپ کو ٹین پرٹھنٹ سے لے کے تو فورٹی پرٹھنٹ تک اس میں پرفٹ کے چانسز ہوتے ہیں تو اگر آپ اس سے بڑھ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوسائٹیز میں آپ پانچ لاکھ سے لے کے بیس پہچیس تیس پہنتیس لاکھ تک یہاں پہ پلات خرید سکتے ہیں تو جی تو ویورز اگر اس سے زیادہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں فارم ہوسیز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ آج کل فارم ہوسیز کا بزنس بہت زیادہ ہاتھ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں فارم ہوس یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تو یہ ٹرینڈ برکی روڑ پہ بیدھیاں روڑ پہ اور جلو روڑ پہ اس میں کافی جو ہے وہ اضافہ دیکھنی میں ہے تو یہاں پر آپ ہماری اسیسمنٹ کے مطابق پچیس لاکھ روڑ پہ سے لے کے اسیس لاکھ روڑ پہ پر کنال تک جو ہے وہ فارم ہوس کے لیے پرارٹ کی سکتے ہیں بلکہ آپ مگر مین برلہ برکی روڑ پہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک روڑ پہ کی کنال ملتی ہے یعنی کم ات کم پچیس لاکھ روڑ پہ اور زیادہ سے زیادہ ایک روڑ پہ پر کنال میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی انویسمنٹ ہے اور ہر چھ ماہ بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ برکی روڑ میں جو سٹارڈنگ میں کچھ ہوسنگ سوسائٹیز تھی چودری فارم ہوس وہاں پہ پچیس لاکھ روڑ پہ کنال تیس لاکھ روڑ پہ کنال تھا وہاں پہ ساٹھ لاکھ روڑ پہ اور کچھ نئی سوسائٹیز تھی وہاں پہ جیسا کہ ہمیں چودری فارم ہوس کے حوالے سے ایک شروع کیا تھا پروجیکٹ چودری ہومز کے حوالے سے تو وہاں پہ پچیس لاکھ روڑ پہ کی کنال تھی اب وہاں پہ پچاس لاکھ روڑ پہ کی کنال ہے یعنی کہ آلموس سات سے آٹھ ماہ میں ریڈ جو ہے وہ ڈبل ہو چکے ہیں تو اس لیے اگر آپ زیادہ نرسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زری اکڑ خرید سکتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ فارم ہوس کی سوسائٹیز بن رہے ہیں اس کے درمیان جو اگری کلچر لینڈ ہے جہاں پہ یہ فارم ہوس بن رہے ہیں تو یہاں پہ جو اکڑز ہیں یہ پہلے اسی لاکھ روڑ پہ کا تھا پھر کروڑ پہ کا ہو گیا پھر ڈیڑھ کروڑ کا اس طرح آپ جو ہے اگر اچھی جگہ آپ لینا چاہتے ہیں تو دائی کروڑ پہ تک آپ کو اکڑ ملتا ہے اس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ جتنی بھی انویسمنٹ کریں وہ آپ کے ایک سیف انویسمنٹ ہے اور اس میں جو ترن آور ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کال کو اسے بیچ کے اچھا منافع اسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پانچ لاکھ روپے سے لے کے پانچ کروڑ کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دارہ اس میں آپ کی رہنمائی کرے گا نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیمہ آپ کی رہنمائی کرے گی جیدو بیوز اس کے ساتھ ہی اشتیاق احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ